دوستو ہماری دنیا پہلیوں سے بری پڑی ہے یہاں آئے روز عجیب و غریب واقعات سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھانے والا ہوں جنہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ ویڈیو آپ کا دماغ علاقہ رکھ دے گی تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھی گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈ آن سمندر کی گہرائی میں کئی راز چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے آج چاہے سائنس نے کتنی بھی ترقی کر لی ہو لیکن کئی راز ایسے بھی ہیں جن کا سائنس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ایسا ہی ایک راز ان دو سمندروں کے پانیوں میں چھپا ہے دراصل یہ ویڈیو پیسیفک اوشن اور ایٹلانٹک اوشن کی ہے یہ دونوں سمندر علاقہ کے مقام پر آپس میں ملتے ہیں لیکن ہیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں سمندروں کا پانی آپس میں نہیں ملتا دونوں سمندروں کا پانی الگ الگ روپ میں دکھائی دیتا ہے جو آپ اس ویڈیو میں بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی تک آپ نے مچھلیوں کو صرف پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ہیرانکن مچھلیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو پانی میں تیرنے کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑتی بھی ہے جی ہاں یہ ایسی مچھلیاں ہیں جو ہوا میں پانچ فور تک اڑتی ہیں دیسری ویڈیو بہت چوکا دینے والی ہے کیا آپ نے کبھی کچھوے کی خال میں کسی سامپ کو گستے دیکھا ہے نہیں نا تو چلیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ایک سامپ کچھوے کی خال میں گست گیا ہے تو یہ کیسے ہوا چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں دراصل جب یہ سامپ کچھوے کا شکار کرنے کے لیے اس کے سر کو کاٹتا ہے تو کچھوہ بھی چالاکی سے اپنے سر کو خول میں چھپا لیتا ہے اور جیسے ہی سامپ کچھوے کے خول میں اپنا سر گساتا ہے اسی وقت کچھوہ اس کے سر کو کاٹ لیتا ہے جس کے بعد سامپ کے لیے خود اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے دوستو میرے خیال سے آپ نے پہلے کبھی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی نامبر فور ہنی ان سپیس سپیس میں گریبڈی نہیں ہوتی یہ ہم سبھی جانتے ہیں جس کی وجہ سے سپیس میں ہر چیز ہوا میں اڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ پانی کی بوتر کو بھی کھولیں گے تو وہ بھی نیشے نہیں گرے گا بلکہ اس کے کترے ہوا میں ہی اڑتے رہیں گے سپیس میں سائنٹس پانی پینے کے لیے بھی پائپ کا استعمال کرتے ہیں ایسے ہی سپیس میں جانے والے ایک سائنٹس نے انٹرنیٹ پر ایک ایسی ویڈیو شیئر کی جسے دیکھ کر سب حیران رہ گے اس سائنٹس نے جب ہنی کا ڈکن کھولا تو وہ نیچے نہیں گیرا بلکہ ایک ریبن جیسا بن رہا تھا جسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نمبر فائی روڑ لیس ٹاؤن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جہاں ایک بھی سڑک نہیں ہے آپ کو یہ سن کر یقین نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہی سچ ہے یہ گاؤں نیدر لینڈ میں واقع ہے جہاں ایک بھی سڑک نہیں ہے یہ گاؤں چاروں طرف سے ندیوں سے گرا ہوا ہے لوگ آنے جانے کے لئے کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور صاف آب و ہوا کے وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ان میں سے کونسی ویڈیو سب سے عجیب لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے دینل حسن ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں